شروع اللہ کے بابرکت نام سے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوست بادت علی مہران اور آپ دیکھ رہے ہیں نوز جہان جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دہلی کے سنگھو بارڈر پر ان دنوں ایک جشن کا سما ہے ہزاروں کی تعداد میں یہاں پنجاب کے کسان اکٹھے ہیں اور میلوں دور تک ٹین ٹرک اور ٹریکٹر پر مشتمل لیے پورا علاقہ کسان کافلوں کا ایک شہر سا بن گیا ہے جس کی اپنی ایک الگ زندگی ہے اگر آپ یہاں جائیے تو آپ کو ایک ایجٹیشن کا احساس کم اور میلے ٹھیلے کا احساس زیادہ ہوتا ہے ایک جگہ پر اگر کسانوں کی مانگوں سے متعلق دھرنا اور تقریریں ہو رہی ہیں تو تھوڑی دور آگے بڑھئے وہاں چائے بٹ رہی ہے کھانے کے وقت سڑک پر دسترخان لگ جاتے ہیں اور آپ کو بہترین لنگر کا کھانا مل جاتا ہے اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی دیکھ بھال کے لیے ڈاکٹرز موجود ہیں حد تو یہ ہے کہ اگر دھرنے میں آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں تو وہیں کپڑے دھلنے کے لیے واشنگ مشین کا بھی انتظام موجود ہے ایک جانب کتابوں اخباروں اور رسالوں کا بھی سٹال موجود ہے سنگھو بارڈر ایک الگ شہر ہے جس کی اپنی ایک الگ زندگی ہے جی ہاں میں نے خاص طور پر یہاں ایک الگ یعنی جدہ گانا زندگی کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ ان دنوں ہندوستان میں جس نفرت اور بٹوارے کا سہلاب ہے سنگھو بارڈر کی زندگی اس سے بہت ہی مختلف ہے یہاں ہندو مسلمان سکھ حسائی یا کسی ذات پات کا کوئی فرق نہیں ہے سب کے دل آپس میں ملے ہوئے ہیں اور ہر شخص کے دل اور زبان پر صرف ایک ہی مانگ ہے اور وہ یہ کہ حکومت جلد از جلد کسانی قانون واپس لے یہاں ہر شخص کی پہچان محض کسان ہے اور وہ کسانوں کے حق میں ہمسفر ہے خواہ وہ ہندو ہو مسلمان ہو یا سیکھ ہو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو سنگھو بارڈر پر ان دنوں جو یک جہتی آپسی بھائی چارہ اور اکتہ نظر آتی ہے وہ قابل دین ہے چند دن پہلے سنگھو بارڈر پر نماز جمعہ بھی ادا کی گئی ایک صف میں ایک سردار جی نے پگڑی لگا کر نماز بھی ادا کی یہ ویڈیو خوب وائرل ہوئی جی ہاں ایک ایسا سماجی اتحاد نظر آتا ہے جس کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے خاص طور سے اس لف جہاد اور ماب لنچن کے دور میں اگر آپ کو یہ نظر آئے کہ کسیر سکھوں کے حجوم میں ایک طرف نماز جمعہ ہو رہی ہے اور نماز کے بعد مسلمان اپنے سکھ اور تمام بھائیوں کے لیے دسترخان بچھا کر لنگر کر رہے ہیں اور سب ایک دسترخان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں بس یہ دل کو چھول لینے والا منظر دیکھ کر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ اس ہندوستان کو کسی موڈی کی نظر نہ لگے اور میں ایک بات ارز کرتا چلوں کہ سچ جانئے کہ سنگھو بارڈر پر جو سکھ مسلم اتحاد نظر آ رہا ہے اب اس کو کسی کی نظر نہیں لگنے والی جب قوموں پر برے وقت پڑتے ہیں تو مسیبتوں سے قوم سبق بھی حاصل کرتی ہیں جہاں تک ہندوستانی مسلمانوں کو تعلق ہے تو اس نے تو آزادی کے بعد سے ہی فرقہ وارانہ دنگے دیکھے ہیں وہ بھی گجرات جیسی نسل کشی کا دور بھی برداشت کیا لیکن سن 1984 میں سکھوں پر بھی برا وقت پڑا اور وہ سکھ جو پاکستان سے لٹ مر کر آیا تھا اس کے دلوں میں ہندوستانی مسلمانوں کے لیے نفرت گھر کر گئی تھی بعد کسی حد تک شاید بجا بھی تھی لیکن جب اس نے بابری مسجد گرتے دیکھا اور خود دنگے دیکھے تو اس کو پہلی بار یہ احساس ہوا کہ اس ملک کا مسلمان بھی اس کی طرح اقلیت میں ہے اور اکثریت کا مارا ہوا ہے پھر جب سکھ مخالف دنگے ہوئے تو مسلمانوں نے سکھوں کو پناہ دی شاید اسی تجربے سے سکھوں کے دلوں میں جمی مسلم نفرت پگھل گئی تب ہی تو جب شاہین باغ پر مسلم عورتوں نے کھلے آسمان کے نیچے دھرنا کیا تو پنجاب سے جوک در جوک سکھوں کے کاروان پنجاب سے شاہین باغ کی حمایت میں آیا اور وہاں مسلم عورتوں کے ساتھ شانہ بشانہ بیٹھے رہے اور اس بھائی چارے کا یہ اثر ہوا کہ جب سنگھو بارڈر پر سکھ جمع ہوئے تو مسلمان ویسے ہی ان کی حمایت میں پہنچ گیا اور اس ایک برس میں اس ملک میں ایک نئی سکھ مسلم سماجی اکجہتی پیدا ہوگی جو آنے والے وقتوں تک قائم رہے گی حقیقت تو یہ ہے کہ سکھ مسلم اکجہتی بڑی پرانی روایت تھی جس کو اورنگزیب کے دورے حکومت اور ہندوستان کے بٹوارے نے کمزور کر دیا تھا سکھ مذہب یا دھرم کے بانی جناب گروہ نانک دیو اسلام سے بے حد متاسب تھے حد یہ ہے کہ وہ خاص طور سے اس وقت مکہ گئے تب مکہ میں غیر مسلموں پر پابندی نہیں تھی انہوں نے جو سکھ مذہب قائم کیا اس پر اسلام اور بالخصوص صوفی مسلک کا بہت گہرا اثر تھا مثلا گردواروں میں جو لنگر کی رسم ہے وہ صوفیوں کی درگاہوں پر چلے آ رہے ہیں لنگر کی رسم سے لی گئی تھی صوفیوں کا اثر پنجاب پر اس قدر تھا کہ سکھ حضرات بتاتے ہیں کہ مشہور صوفی حضرت بابا فرید گنج شکر کا کلام سکھوں کے گرنت صاحب میں بھی ملتا ہے پھر بلے شاہ اور بابا فرید کا صوفی کلام تو پنجاب میں ہر ایک کی زبان پر ہے چنانچہ سکھ مسلم بھائی چارہ جو ادھر ایک عرصے سے کمزور ہو گیا تھا اس کو آر ایس ایس اور بی جے پی کی اکثریتی نفرت کی سیاست نے پھر سے زندہ کر دیا اور یہ ایک انتہائی خوش آئند بات ہے جو قائم اور دائم رہنی چاہیے دراصل ہندوستان مختلف اقیتوں کا ایک مجموعہ ہے اور اگر اس ملک سے مسلمان ہٹا لیجئے تو پھر ہندو آپس میں ویسے ہی ذات پات میں بٹ جائیں گے جیسے اس ملک میں اسلام کی آمد سے قبل تھے اگر اس نکتہ نگاہ سے آپ حالیہ سکھ مسلم اتحاد پر نظر ڈالیں تو یہ بات صاف صاف سمجھ میں آتی ہے کہ اس ملک کے مختلف گروہوں کے ساتھ ایسے سماجی اتحاد میں ہی مسلم بکا ہے اور یہ اتحاد سیاسی سطح سے پہلے سماجی سطح پر پیدا ہونا ضروری ہے مثلا مسلم اتحاد کا نعرہ اب تقریبا ہر چناؤ کے موقع پر اٹھتا ہے لیکن یہ اتحاد ابھی تک صحیح معنوں میں کامیاب نہیں ہو رہا اس کا سبب یہ ہے کہ سماجی سطح پر ابھی یہ اتحاد نہیں پیدا ہو سکا اور سوسائٹی میں یہ یونٹی اسی وقت پیدا ہوگی جب دوسروں کی مشکل کے وقت مسلمان ان کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہوں گے وہ ان کے ساتھ ایک دسترخان پر ویسے ہی کھانا کھائیں جیسے ان دینوں سکھوں کے ساتھ کھا رہے ہیں یہی اصل اسلامی تعلیم ہے جو اس ملک کا مسلمان بھول گیا ہے خرجہ میں حال ہی میں جب ایک دلت لڑکی کی اسمت دری ہوئی تو ایسے ہر موقع پر مسلم سماج دلتوں کے حق میں کھڑا ہونا چاہیے اور سب سے زیادہ تہواروں اور خوشی کے موقع پر ان کے ساتھ میل ملاب بڑھانا چاہیے اگر سماجی ایک جہتی پیدا ہوئی تو سیاسی ایک جہتی خود بخود پیدا ہوگی صرف یہی نہیں ہندو سماج کی مختلف ذاتوں کے ساتھ بھی ان کے برے وقت پر خصوصاً بھائی چارے کا رویہ ہونا چاہیے مثلاً ان دینوں یوپی بارڈر پر جاٹ کسان اکٹھا ہیں مغربی اتر پردیش کے مسلمانوں کو وہاں جا کر ویسے ہی لنگر کرنے چاہیے اب یہاں پر کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مظفر نگر دنگو میں تو جاٹ آگے آگے تھے تو پھر ہم ان کے ساتھ کیوں نرم برطاؤ کریں سب بھول جائیے اگر آپ ان کی مسئبت میں ان کے ساتھ نیک دلی اور خلوص کا رویہ رکھیں گے تو جاٹوں کے دل بھی ویسے پگل سکتے ہیں جیسے سکھوں کے دل پگل گئے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شاہین باغ سے سنگھو بارڈر تک محض ایک سال کی مدت میں اس ملک میں ایک نئی سکھ مسلم اتحاد کی شروعات ہوئی ہے جو انتہائی خوش آئند بات ہے مسلم سماج کے لئے اسی سماجی یکجہتی کی حکمتیں عملی میں ہی بکا ہے اور ملک کے مختلف گروہوں اور فرقوں کے ساتھ اسی قسم کی سماجی یکجہتی پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو بی جے پی کی نفرت کی دیوار ویسے ہی گرا سکتی ہے جیسے کہ اس وقت سنگھو بارڈر پر گر گئی ہے اب تک کے لئے اتنے ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا بہت خیال رکھے گا اور اپنے پیاروں کو خدا حافظ و نگہدہ